لو بلا جی ہو گئی آپ کی بہتری انکٹنگ تیرے ہاتھ میں صفائی ہے اس لئے تو تیرے پاس آ جاتا ہوں ورنہ اس شہر میں اپنے چانے والے بوت ہیں بلا بھئی پیسے تو دے جائیں سیٹ کو عصاب دینا ہوتا ہے میں غریب آدمی ہوں اب جب بھی آتے ہیں پیسے دیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں بھائی لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے جو تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں میرا نام بول دی اپنے استاد کو وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میربانی گھر کے پیسے دیتے جائیں وہ تجھے بات سمجھ نہیں آئی تیری تو کیوں اس غریب کو بدماشی دکھا رہا ہے اس نے تیرا کام کیا اسے پیسے دے تیری حمد کیا سوئی میرا بازو پکڑنے کی کون ہے تو میں اس علاقے کا نیا انسپیکٹر ہوں تیرے جیسے بدماش کو اٹھا کے حوالات میں بند کر دوں گا پھر تیری بدماشی نکلے گی دے اسے پیسے یہ نہ سمجھی میں ڈر گیا یہ پکڑ پیسے غریب ہے اس لئے ترس کھا کے دے رہا ہوں سر آپ کی بڑی مہربانی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کبھی پیسے نہ دیتا ان لوگوں کی بدماشی لوگوں کے ڈرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اگر لوگ پنجاب پلیس کا ساتھ دینا تو ان جیسوں کا انجام بہت برا ہوگا جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آجائے بیٹھیں کٹنگ کرنی ہے یا ٹریمنگ ٹریمنگ کرو ہیڑتا ہے استاد بہت غصے میں لگ رہے ہو کس نے جورت کی آپ کا موڑ خراب کرنے کی جورت تو کسی میں نہیں ہے جو بلے بدماش کا مقابلہ کرے کاٹ گے نہ رکھ دوں سے لیکن پھر بھی استاد بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے مجھے پتہ لگے اپنے علاقے میں نیا انسپیکٹر ہے کوئی اس کا پتہ لگا کہاں کہاں جاتے اور وہ کیا کرتا ہے پوری رپورٹ دے مجھے جی استاد دو دن گندر سارے رپورٹ آپ کو سامنے ہوگی ویسے خیر تو ہے نا سب ہاں ہاں سب خیر ہے وہ جو انسپیکٹر ہے نا گریبوں کا بڑا ہمدرد بنا پھرتا ہے ہم بھی کوئی اس کے گلے میں آرش آر پینائے ہیں سر آپ کے کہنے پر علاقے کے سارے چھوٹے بڑے بدماشوں کی لسٹ تیار کر لیے میں نے گوٹ ویری گوٹ ایک دو دن میں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو میں سے کرو باقی مجرموں کی بھی لسٹ دو ان کے خلاف بھی گھرہ تنگ کرتے ہیں شور سر انشاءاللہ استاد وہ دیکھیں وہ آرہا سامنے میں تک ہوتے ہیں تو بوجھ لیتے ہیں ہاں ہاں صحیح کہا رہا ہے چل چلیں ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے کیوں آئے وہ میرے سامنے ہم نے سنے انسپیکٹر صاحب آپ بہت اچھا دھوڑتے ہیں وہی دیکھنے کے لیے ہیں میں دھوڑنے کے ساتھ ساتھ دھوڑاتا بھی اچھا ہوں وہ بھی سلاکھوں کے پیچھے اور تم میری ریکی کرتے رہے اور میں تمہارے لیے ہی جال بنتا رہا لگتا تمہارا پولیس سے پالا نہیں پڑا اب تمہارے اوپر ایسا کیس ڈالوں گا کہ ساری زندگی جیل میں سڑھو گے لے چلو اسے تھانے ہاں تو فلے بدماش آگے اکل ٹھکانے بیاں ریکارڈ کرو نا اس کا بتاؤ ہماری نئی نسل کو کس طرح سے بدماشی کی جاتی ہے جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں بدماشی بغیرہ ہمیں کچھ نہیں رکھا شرافت بہت اچھی چیز ہے نئی نسل تعلیمہ سے لکھرے ماباپ کی خدمت کرے اور لوگوں سے عزت سے پیش آئے بس جی ٹھیک ہے لے چلو اسے کلی اس کا جوڈیشل کروا کے سے جیل بہتے ہیں ساتھ گوپی یہ دیکھ بلے کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں بدماشی بغیرہ ہمیں کچھ نہیں رکھا شرافت بہت اچھی چیز ہے لگتا ہے پولیز نے اس کا سوپٹر اپ ڈیٹ کر دیا ہے بہت اچھا ہوئے اس کے دل بڑا بدماش بنا پیڑتا تھا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پہ آ جائے موسیقی